بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا جہاز میں سفر کرنے سے آپ کی عمر میں اضافہ ہو سکتا ہے جہاں آپ وقت کی رفتار کو عیستہ کر سکتے ہیں؟ کیا واقعی فیوچر یا پاسٹ میں جانے کا کوئی طریقہ موجود ہے؟ کیا ہمارے ساتھ ایک ہی واقعہ مختلف تفاہرنما ہو سکتا ہے؟ یہ سب سوال ہر اس انسان کے ذہن میں آتے ہیں جو وقت کے متعلق مختلف کیا سرائیاں کرتا ہے۔ اگر آپ ایک ٹائم زون سے دوسرے ٹائم زون میں سفر کرنا چاہتے ہیں وہ بھی بغیر بڑا ہوئے تو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا۔ موزے سامین، السلام علیکم، آپ کو اردو علم کے سمندر میں خوش حمدی۔ سن انیس سو اکتر میں ماہر طبیعت جوزف آفلے اور ایچڈ کیٹنگ اپنے ساتھ ایک کمرشل پرواز پر اٹامک گھڑیاں لے گئے۔ اٹامک گھڑیاں اتنی مستحکم ہوتی ہیں کہ یہ تین کروڑ سال میں صرف ایک سیکنڈ پیچھے رہتی ہیں۔ ان گھڑیوں کے ساتھ پہلے مغرب اور پھر مشرق کی طرف سفر کیا گیا۔ وہ بعد میں انہیں واپس واشنگٹن ڈی سی میں اپنی لیب میں لے آئے۔ انہوں نے ان اٹامک گھڑیوں کا موازنہ ان گھڑیوں کے ساتھ کیا جو سارا وقت ایک ہی جگہ پر موجود تھیں۔ مگر ان گھڑیوں کا وقت ایک جیسا نہیں تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سفر کرنے کے عمل نے بظاہر وقت کے گزرنے پر اثر ڈالا ہے۔ یہ تجربہ آئنسٹائن کے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے بنیادی حضوروں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ اس کے تحت ٹائم یونیورسل یعنی یقصہ نہیں ہے۔ آپ جتنا تیز سفر کریں گے آپ کے لیے وقت اتنا ہی آہستہ چلے گا۔ اگر آپ تیارے کے ذریعے لندن سے نیو یوک جاتے ہیں تو آپ کی گھڑی زمین پر چھوڑی گھڑی کے مقابلے میں ایک سیکنڈ کا ایک کروڑوہ حصہ پیچھے ہوتی ہے۔ پھر بہت کم ہوتا ہے لیکن بہرحال آپ کی عمر اس سے کہیں زیادہ آہستہ ہو جائے گی اگر آپ گھر پر رہتے ہیں۔ ایک اور پیش گوئی کہتی ہے کہ کشے سکل کا بھی وقت پر اثر ہوتا ہے۔ زمین کے کشے سکل کی کھین سے جتنا دور جائے جائے وقت کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے جسم پر بھی اثر کرتا ہے جس کا مطلب ہے ہمارے سر کی عمر پیروں سے تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک بار پھر وہی بات کی اثر بہت کم ہوتا ہے لیکن جب زمین سے فاصلہ بہت دور ہو جاتا ہے تو یہ فرق بہت اہم ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود زمین ایک بڑی کائنات میں ایک چھوٹا سیارہ ہے۔ بلیک ہول کے گرد ایسی بڑی اشیاء ہیں جن کی کشتے سکل کے کھینسنے کی قوت کسی بھی سیارے سے بہت زیادہ ہے اور ان کی وجہ سے پیدا ہونے والے اضافیت کے اثرات کہیں زیادہ واضح ہوتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ بلیک ہول میں گر رہے ہیں۔ آپ کسی جادوی تیارے میں بیٹھے ہیں جو آپ کو سپیکٹیفیکیشن کے اثر سے بچا لیتی ہے یعنی جو چیزیں بلیک ہول کے قریب آتی ہیں وہ سپیکٹی کی طرح کھٹ جاتی ہیں۔ جیسے جیسے آپ بلیک ہول میں گر رہے ہوتے ہیں آپ اپنے قریب میں زیادہ فرق نہیں دیکھتے۔ آپ کی گھڑی اور آپ کی نبز چلنے میں آپ کو زیادہ فرق محسوس نہیں ہوگا۔ ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ آپ اپنی زندگی کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہوں گے۔ اگر آپ کے تیارے میں ایک ایسا آلہ ہے جو آپ کو بلیک ہول سے باہر کائنات کو دیکھنے کی سہولت دے تو آپ ایک عجیب چیز دیکھیں گے کہ واقعات بہت تیزی سے گزر رہے ہیں۔ اگر آپ زمین کو ٹیلیسکوپ سے دیکھیں گے تو آپ زمین اور انسانوں کا مستقبل دیکھ کر محضوظ ہو رہے ہوں گے۔ ایسا لگے گا کہ آپ تیز رفتار سے چلنے والی فلم دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو زمین سے کسی ٹی وی چینل کا سگنل ملے تو آپ دنیا کے اختتام تک سارے پروگرام دیکھ سکیں گے۔ فرض کریں کہ آپ بلیک ہول سے محفوظ فاصلے پر ایک سپیس ٹیشن پر ہیں اور آپ اپنے ساتھی کو بلیک ہول میں گرتے دیکھ رہے ہیں۔ اگر وہ آپ کی جانب ہاتھ ہلائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے وہ بلیک ہول کے قریب جائیں گے ان کے ہاتھ ہلانے کی رفتار آہستہ سے آہستہ ہوتی جائے گی۔ سپیس ٹیشن سے باہر لگی ہوئی گھڑی اس کی اندر لگی ہوئی گھڑی کے مقابلے میں آہستہ چل رہی ہوگی۔ اس اثر کو ہالی ووڈ کی فلم انٹر سٹیلر میں دکھایا گیا ہے جہاں خلاباز بلیک ہول کے قریب ایک سیارے پر جاتے ہیں اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس دوران کائنات ان کے بغیر آگے بڑھ گئی ہے۔ ہم باہر سے تو یہ نہیں دیکھ سکیں گے لیکن بلیک ہول میں گرنے والا ہمارا ساتھی جب بلیک ہول کے اس مقام تک پہنچے گا جہاں سے واپس آنا ناممکن ہے اور اس سے آگئے مسافر بلیک ہول کے درمیان میں کھینچا چلا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا وقت کا تجربہ بنیادی طور پر تبدیل ہو سکتا ہے وہ شاید ماضی اور مستقبل میں جانے کے قابل بھی ہو سکتے ہیں۔ پر آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ بلیک ہول سے باہر ہماری عام زندگی میں ہم اپنی مرضی سے خلا کے تینوں ڈیمنشنز میں چل سکتے ہیں لیکن چوتھی ڈیمنشن میں مسلسل ہم آگے ہی چلتے ہیں جو کے وقت ہے۔ لیکن بلیک ہول کے کنارے پر جس مقام سے واپس آنا ممکن نہیں ہوتا چیزیں اُلٹی ہوتی ہیں۔ اس کے اندر خلاباز مسلسل خلا میں بلیک ہول کے مرکز کی جانب سفر کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خلاباز ماضی یا مستقبل میں جانے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلیک ہول ایک ٹائم مشین کی طرح ہو سکتا ہے جو اس میں داخل ہوگا وہ اس لمحے جب وہ بلیک ہول میں داخل ہوا وہاں سے لے کر ماضی میں جب بلیک ہول وجود میں آیا وہاں تک کا سفر کر سکے گا۔ لیکن اس سب میں مسئلہ یہ ہے کہ جتنا ہم اس کو سمجھ سکے ہیں بلیک ہول کے اندر جانے والا وہاں سے باہر نہیں نکل سکتا۔ لہٰذا مستقبل سے کوئی بھی شخص اس طریقے کا استعمال سرخ پاکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک